اسلام علیکم دوستو میں ہوں مارف فاطمہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جو بلٹ امید کرتی ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے جی دوستو پاکستان اٹومک انرجی کمیشن میں بہت ساری نئی نوکریوں کا اعلان کر دیا گیا ہے جس کی مکمل تفصیلات اور اپلائے کرنے کا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اور اسی کے ساتھ ساتھ اپلائے کرنے کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے مل جائے گا سب سے پہلے تو آپ میری یوٹیوب چینل جو بلٹ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو پاکستان میں آنے والی تمام در نوکریوں کا پتہ چلتا رہے اسی کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں اپنی جو بلٹ کی طرف سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل فون یا لیپ ٹوپ سے گوگل کروم کو اپن کر لینا ہے اس کے بعد سرچ بار پر آپ نے جو بلٹ لکھ کر آپ نے سرچ کر لینا ہے آپ کے سامنے جو ویب سیٹ آئی ہے اس پر کلک کر کے آپ نے اس کو اپن کر لینا ہے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے اپن ہو جائے گا تھوڑا سا نیچے سکرول ڈان کریں لیٹس جو بز کے اندر دیکھیں فورتھ رمبر پہ ہے پاکستان اٹومک انرجی پی ایسی جو بز ٹوہزان ٹوٹیٹو اس پر کلک کر کے آپ نے اس کو اپن کر لینا ہے تھوڑا سا نیچے سکرول ڈان کریں انٹرودکشن آگے انٹرودکشن کو آپ نے ایک بار ریڈ آؤٹ کر لینا ہے اس کے بعد آجاتی ہیں ڈیٹیلز آپ نے بہت اچھی سے پڑھنی ہیں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو بہت ساری ویکنسیز اس میں خالی ہیں 27 مارچ سے آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں 10 اپریل تک 10 اپریل اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے ایڈوکیشن کے بات کرتے ہیں تو بیچلر ڈی ای انٹرمیڈیٹ ماسٹر اور نرسی ڈیپلومہ والی جو ہیں وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میل اور فیمل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں پوزیشن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کون کونسی پوزیشن اس میں خالی ہیں جونیر سیسٹر 1 جونیر سیسٹن 2 نرس سائنٹیفک ایسٹن 1 سائنٹیفک ایسٹن 2 ٹیکنیشن 1 ٹیکنیشن 2 اور ٹیلیکم اپریٹر ٹھیک ہے یہ تمام طرح اس میں پوزیشن خالی ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے مین سوال ہے کہ آپ نے اس جوب کے لیے اپلائے کرسے کرنا ہے سب سے پہلے تو جو لوگ اس جوب کے لیے الیجیبل ہیں اور اس کے کرائیٹ ایریا پر پورا اتر سکتے ہیں انہوں نے اپنا اپلیکیشن فارم تیار کرنا ہے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اپلیکیشن فارم آپ نے ایسے تیار کرنا ہے کہ آپ کے پاس آپ کی ڈیٹیل سی وی ہونی چاہیے آپ کے سی نیسے کی کوپی ہونی چاہیے پاسپورٹ سائز تصویریں ہونی چاہیے آپ کا ڈومی سائل ہونا چاہیے آپ کے فادر کے سی نیسے کی کوپی ہونی چاہیے اور اسی کے ساتھ آپ کے تمام ایڈیوکیشنل اور ایکسپیرینس سارٹیف کرس ہونے چاہیے ٹھیک ہے آپ نے اپنے تمام تر دوکومنٹس کو ٹیسٹ ویٹ کروا کے اٹیچ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں دیکھیں پہلے نمبر پہ ہی نیچے آپ کو ایک لنک نظر آ رہا ہے آپ نے اس لنک کو اپن کرنا ہے اور وہاں پہ اپنی جوب کے لیے اپلائے کر دینا ہے اس کے علاوہ آپ کے سامنے افیشل ناؤسمنٹ افیشل ناؤسمنٹ کو ایک بر آپ نے اپن کر کے ضرور ریڈ آؤٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو تمام تر انسٹرکشنز یہاں سے مل جائیں اس کے علاوہ تمام تر ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتا دی ہیں اگر ابھی بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو رہا تو آپ اسے کومر سیکشن میں پوچھ لیں آنے والی اپ ڈیٹس اور نوی معلومات کے لیے ہماری یوٹیو چینل کو سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں خدا حافظ